بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ٹی بیس میں خوش آمدیت دوستو ویٹس ایپ پر اے آئی فیچر آنے کے بعد اب اے آئی ہر بندے کے دسترست میں آ چکا ہے یہ اتنا پاورفول فیچر ہے دوستو کہ آپ دنگ رہ جائیں گے دوستو ویٹس ایپ کا یہ چیٹ بوٹ میٹا اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹریجنز کے اوپر بنا ہوا ہے یہ آپ کے ہر سوال کے لیے لاکوٹ ٹیرابائٹ ڈیٹا کو انیلائز کرتا ہے وہاں پر پیٹرز تلاش کرتا ہے اور پھر جو موسٹ ایکیورٹ جواب ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آتا ہے یہ ایک وقت میں آپ کا ٹیچر بھی ہے ایک سائنسدان بھی ہے ایک تاریخدان بھی ہے ایک ریاضیدان بھی ہے ایک استاد بھی ہے ایک ڈاکٹر بھی ہے غرض یہ کہ دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس میں یہ آپ کو جواب نہ دے سکے اب اس سے ہم نے کس طرح فائدہ لینا ہے کس طرح کام لینا ہے یہ آپ کو بچوں کی طرح بھی سمجھا سکتا ہے یہ آپ کو پروفیشنلز کی طرح بھی سمجھا سکتا ہے آپ جس فارمیٹ میں چاہے اپنے جواب اس سے لے سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ پرامٹ انجینئرنگ ہوتی کیا ہے اور کس طرح ہم اے آئی سے بسٹ انسرز جنرئیٹ کر سکتے ہیں میں ہومین اور اسنات اور آپ دیکھ رہے آئیٹی بیس یوٹیوب چینل دوستو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز میں بناتا رہتا ہوں پرامٹ انجینئرنگ کی تعریف اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں آپ کو کہوں گا کہ درست جواب نکالنے کے لیے آپ کو صحیح طرح سے سوال کرنا آنا چاہیے اور یہی صحیح طریقے سے سوال کرنا پرامٹ انجینئرنگ کہلاتی ہے جیسے فور ایزمپل آپ یوٹیوبر ہیں تو آپ اپنی کسی ویڈیو کا سکرپٹ یہاں سے کس طرح لکھ سکتے ہیں اس کیلئے آپ کو ایک خاص پرامٹ لکھنا پڑے گا یا آپ بلوگر ہیں تو آپ آرٹیکل کس طرح یہاں سے جنریٹ کریں گے سپیسیفک جو ٹو دا پوائنٹ ہو یا آپ اپنے بچوں کو کچھ سکھا رہے ہیں میت سکھا رہے ہیں یا بائیولوجی سکھا رہے ہیں تو ان کی لینگویج میں کس طرح ہم کمپلکس جو چیزیں ہوتی ہیں یا ٹاپکس ہوتے ہیں وہ کس طرح آسان زبان میں ہم اس سے لے سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا اور یہی پرامٹ انجینئرنگ کہلاتی ہے یعنی اس ٹیکنالوجی کو کیسے اپنے فائدے کیلئے ہم بس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اب ظاہر بات ہے اس کی بھی اپنی کچھ لیمیٹیشنز بھی ہیں اس کی کیپیبلیٹیز کیا ہے جیسے فور ایکزمپل اگر کسی پرانے زمانے کے آدمی کو اس وقت لے آیا جائے اور اس کو موبائل پکڑا دیا جائے تو وہ جب اس کے فیچر دیکھے گا وہ تو کہے گا یہ تو جادو کی کوئی چیز ہے اور یہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن ہم میں پتا ہے کہ موبائل کی کیا لیمیٹیشنز ہے اور کیا یہ کر سکتا ہے بلکل اسی طرح ارٹیفیشل انٹلیجنز جب آ گیا تو لوگ کہنے لگے کہ بس اب تو دنیا ختم ہو رہی ہے اب سب کچھ مشینے کرے گی اب انسانوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی لیکن ایسی بات نہیں ہے اس کی بھی اپنی لیمیٹیشنز ہے تو وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیا یہ کر سکتا ہے اور کیا یہ نہیں کر سکتا بیسیکلی آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اے آئی ٹکنالوجی جب آئی کو پہلی نظر میں تو بلکل ایسا ہی لگا جیسے یہ ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے اور اسے جو بھی پوچھو یہ آپ کو بتائے گا تو جیہاں کچھ حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے لیکن یہاں پر سمجھنے کی بھی کچھ چیزیں ہیں کہ یہ آپ کے ورڈز کو جو سوال آپ لکھتے ہیں یہ اس کو سمجھتا نہیں ہے یہ اس کو کیا کرتا ہے یہ اس کو ٹوکنائز کر دیتا ہے اب اس میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ٹوکنز انہوں نے انٹر کیے ہوئے اور یہ پھر پریڈیٹ کرتا ہے نکس ٹوکن کو یہ اس کے بیک گراؤن کا کارسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آرٹیفیشل انٹریزنس جتنی بھی ہے خواہ وہ جی پی ٹی ہو گیا یا بارڈ ہو گیا یا پھر یہ میٹا والوں کا اے آئی ہے تو یہ کرتا کیا ہے یہ آپ کے سوال کو ٹوکنز میں تقسیم کر دیتا ہے اور پریڈیٹ کرتا ہے نکس ٹوکنز کو پھر اس کے بعد یہ اس میں پیٹرنز تلاش کرتا ہے اور جو سب سے بیسٹ پیٹرن ہوتا ہے اس کو پھر آپ کے سامنے لے کر آتا ہے اس طرح ہمارے سامنے جو ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم گوگل میں یا کچھ لکھتے ہیں تو آگے خود وہ لکھا ہوا آ جاتا ہے تو یہ اس طرح پریڈیکٹیو قسم کی ایک لینگویج ہے جس کو نیچرل لینگویج پروسسنگ یعنی NLP کہتے ہیں یہ اس بیسٹ پر کام کرتا ہے اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ایپل لکھیں گے تو یہ سمجھ جائے گا کہ ایپل یہ ایپل کو بالکل نہیں سمجھتا بلکہ یہ ٹوکن اس کو ایز ای ٹوکن لے لیتا ہے اور پھر پریڈیکٹ کرتا ہے کہ نکس ٹوکن کیا ہوں گے اب آپ کے سوال پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو آپ سوال کریں گے تو پھر اس حساب سے یہ آپ کو جو اپنے ہزاروں ٹیرابائٹس کا ڈیٹا ہے اس میں سے چھان کے یہ آپ کو پھر جوابات دیتا ہے تو جہاں پر اس کے فوائد بہت زیادہ ہے اس کے اپنی کچھ لیمیٹیشن بھی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کبھی کبھال یہ غلط انصر بھی دیتا ہے اگر آپ اس کو لکھ دے ون پلس ون از ایکل ٹو اگر یہ کہہ دے ٹو تو آپ اس کو کہہ دے کہ نہیں ٹو نہیں ہے چار ہے تو یہ بڑے پولائٹ طریقے سے آپ کو جواب دے دے گا کہ جی ٹھیک ہے میں غلط کیا رہا تھا اصل میں یہ آپ کو اس طریقے سے جواب دے گا کہ بندہ ناراض بھی نہ ہو بڑے پولائٹ طریقے سے یہ جوابات دیتا ہے مگر بعض اوقات اس میں یہ غلطی بھی کر جاتا ہے بیسکلی یہ کوئی میت کا کلکولیٹر تو ہے نہیں جس میں آپ لکھیں کہ ون پلس ون از ایکل ٹو بلکہ یہ تو نیچرل لینگیج پروسسنگ ایک پروگرام ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھار یہ غلطیا کر جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ تقیباً ایٹی نائنٹی پرسنٹ آپ کو جوابات بلکل ٹھیک دے گا ہم اس کو بیس طریقے سے یوز کر کے اپنی لائف کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں اب دوستو آتے ہیں مین ٹاپک کی طرح اس سے کیسے ہم سوال کریں تاکہ ہمیں بیس جوابات دے سکیں تو اس کے لیے اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں اپنے سکرین پر اور باقی کچھ وہاں پر سیکھتے ہیں جی دوستو میں اپنے موبائل کے سکرین پر آ چکا ہوں ویٹس ایپ میٹا اے آئی میرے سامنے ہے اس کو میں کلک کر دیتا ہوں یہاں پر یہ آپ سے پوچھے کہ آسک میٹا اے آئی اینی تین ویسے کچھ اگزمپل انہوں نے یہاں پر دیئے بھی ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے چونکہ آپ کی نیڈز مختلف ہوں گی تو آپ مختلف قسم کے سوالات پوچھنا چاہیں گے اب یہاں پر جو پہلی اور بہت لازمی چیز ہے وہ آپ نے یہ خیال لکھنا ہے کہ آپ نے کوئی جواب آپ اس سے لینا چاہتے تو آپ اے آئی کو کہہ دیں کہ آپ کو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کی طرح ایک کریں جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریٹینڈ ٹو بی اے ڈاکٹر اینڈ سجیسٹ می آگے آپ اپنا قویسٹن لکھ دیں یا پریٹینڈ ٹو بی اے ٹیچر ٹیچ می فورمولا فور کرنٹ یا وٹیور یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریٹینڈ ٹو بی اے ٹریول گائیڈ ٹیل می آباؤٹ تھائیلینڈ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پریٹینڈ ٹو بی اے ایکسپرٹ ٹیچ می فورمولا فور کاؤنٹ ایف تو یہ چیزیں آپ اگر کریں گے تو پھر آپ کو جواب بھی اسی طریقے سے ملے گا جیسے اے آئی ایک ایکسپرٹ ٹیچر کی طرح آپ کو سمجھا رہا ہو یا جو بھی فیلڈ آپ نے بتائی ہو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ اگر آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ ٹیچ می لائک آئی اے فائی ویئرز یا ٹیچ می لائک آئی اے سیون ایئرز اول تو وہ پھر بچوں کی طرح آپ کو سمجھائے گا یہ آپ پر ہے کہ آپ کس طرح کی سوالات اس سے لینا چاہتے ہیں یہاں پر میں ایکزمپل کیلئے کہہ دیتا ہوں کہ پریٹینڈ ٹو بی اے ٹیچر ٹیچ می سیکنڈ لا آف نیوٹن اب دیکھتے ہیں اب جیسے ہی میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ ایز اے ٹیچر یہ مجھے سکانے کی کوشش کرے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسرنٹ چوئیس لیٹ ڈائیو انٹو دا سیکنڈ لا آف نیوٹن اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے پیارے طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ اس نے ہر چیز کو ایکسپلین کیا ہوا ہے نہ صرف ایکسپلین کیا ہوا ہے بلکہ ایکزمپلز بھی آپ کو یہاں پر اس نے بتائی ہویا کہنے کی جو چیز تھی کہ یہاں پر آپ جو آپ کا سوال ہے اس میں آپ اے آئی کو کہہ سکتے ہو کہ پریٹینڈ ٹو بی اے ٹیچر پریٹینڈ ٹو بی اے ڈاکٹر پریٹینڈ ٹو بی اے پروفیسر پریٹینڈ ٹو بی ایکسل ایکسپرٹ اور ورڈ ایکسپرٹ اور پائیتان ایکسپرٹ تو وہ پھر اس لحاظ سے آپ کو جوابات دیتا رہے گا اب فور ایزمپل اسی سوال کو میں کچھ اس طریقے سے پوچھنا چاہتا ہوں میں یہاں سے اس کو کوپی کر دیتا ہوں اور یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اس آئی ایم ان پر میں صرف یہ بڑھا رہا ہوں اس آئی ایم فائیوئرز اول ٹھیک ہے کہ جیسے میری عمر پانچ سال ہے تو پانچ سال کے بچے کو یہ کس طرح سکھائے گا اب یہ ذرا دیکھ لیجئے گا اب دیکھیں جواب کس طرح آ رہا ہے اوہ یا اب دیکھیں اس نے بچوں کی طرح سمجھانا شروع کر دیا اور وہ تمام باتیں جو کہ اوپر والے میں اس نے پروفیشنل طریقے سے آپ کو ایز ایٹیچر سٹوڈنٹ کے بتائی تھی یہاں پر بچوں کو سمجھانے کے سٹائل میں سکھائی گئی ہے وہی سیم چیزیں تو یہ دو چیزیں آپ یاد رکھ لیں کہ پریٹینڈ ٹو بی پھر اس کے بعد اس کے ایکسپرٹی لکھ دیں اور اس کے بعد جواب آپ کو جس طرح چاہیے پروفیشنل فارمل چاہیے ان فارمل چاہیے یا تک کہ فنی وے میں بھی چاہیے تو آپ اس کو کہہ دے کہ انسر می ان فنی وے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو فنی وے میں جواب دے دے گا آپ کو سمجھائے گا مزاق مزاق میں اس کے علاوہ یہاں پر دوستو آپ اس طرح سے بھی سوال کر سکتے ہو کہ اے آئی جب آپ کو جواب دے گا وہ ایک خاص فارمیٹ میں آئے فور ایزمپل میں چاہتا ہوں کہ میرے لئے یہ ایک ٹیبل کریئٹ کر دے جس میں کراچی اور لاہور کے جو ٹمپریچر ہے لاسٹ ویگ کے وہ لکھے ہوئے ہوں تو ذرا یہ ہم اس کو کر کے دیتے ہیں تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا جواب دے گا یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس نے ٹیبل فارم میں آپ کو ڈٹا دینا شروع کر دیا پہلے ڈے ہے پھر ڈیٹ ہے پھر اس کے بعد ٹمپریچر ہے تو آپ ایک خاص فارمیٹ میں بھی اس سے ڈٹا مانگ سکتے اور یہ بالکل کریکٹ ڈٹا ہوگا جو کہ انٹرنیٹ پر اتنٹک سورسز سے اس کو ملا ہوگا جیسے ویکی پیڈیا یا ویڈر ڈاٹ کام وغیرہ وغیرہ تو یہ جو آپ کو جواب دے گا یہ کریکٹ جواب دے گا اور آپ کسی خاص فارمیٹ میں بھی اس سے جواب لے سکتے ہیں اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کس فارمیٹ میں چاہتے ہیں آپ بلٹ پوائنٹس چاہتے ہیں اپنے جواب میں یا پھر ہیڈنگز میں چاہتے ہیں سب ہیڈنگز میں چاہتے ہیں یہ ان سب میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہے اگر آپ اس کو پرانٹ میں یہ چیزیں دیں گے اچھا دوستو بعض اوقات سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ جو چیز اس کو سمجھانا چاہ رہے ہو اے آئی کو وہ اس کو یا آپ کو ایکسپریل کرنے میں مشکل ہو اور وہ ٹھیک طرح سے جواب نہ دے تو اس صورت میں آپ اے آئی سے پوچھ سکتے ہو اس سے آپ سوال کر سکتے ہو کہ جی مجھ سے کوششن کرو تاکہ یہ جواب ٹھیک آئے تو پھر اے آئی اپنے حساب سے آپ سے اس ٹاپک کے مطالق کوششن پوچھے گا جیسے ہی آپ اس کو ایکسپریل کریں گے تو پھر وہ آپ کو کریکٹ جواب دے دے گا آسک می کوششن آباؤڈ آباؤ ٹیبل ٹو ری فائن مائی انسر اب میں اس کو کہا رہا ہوں کہ جی مجھے اس کے مطالق آپ کچھ سوال پوچھے تاکہ میرا جواب جو ہے وہ مزید بہتر طریقے سے آسکے تو یہ مجھ سے کہتا ہے یہ ہے ایک سوال پھر اے آنسر دیکھیں یہاں پر تیمپریچر کا جو انہوں نے کہا تھا سنٹیگریڈ وغیرہ میں تھا تو اس نے ریفائن کرنے کے لی مجھ سے پوچھا کہ جی تیمپریچر کس میں لکھوں فارن ہائٹ میں لکھ دوں سنٹیگریڈ میں لکھ دوں کیلون میں لکھ دوں کس چیز میں لکھ دوں اور ساتھ یہ بھی پوچھ رہا ہے کہ جی اگر آپ ہائی اور لو دینا چاہتے بیچ میں تو کسی ڈے کے ایوریش کے مطالق تو کیا وہ بھی دینا پسند کریں گے ساتھ ریزن بھی پوچھ رہا ہے کہ تو اگر میں اس کو دے دوں کہ جی مجھے فارن ہائٹ میں چاہیے دیکھیں میں نے صرف ایف لکھا اور کچھ بھی نہیں لکھا لیکن وہ سمجھ گیا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں so the temperature in the table are in فارن ہائٹ that's helpful to know ٹھیک ہے اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جی یہ مزید question بھی آپ سے کرے گا یعنی جو چیز آپ نہیں سمجھا پا رہے آپ اے آئی کو کہہ دیں وہ آپ سے question پوچھ لے گا اور خود کو وہ make sure کر لے گا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ prompt کے طرح آپ اس طرح کے کام بھی کر سکتے ہیں یہاں پر دوستو آپ اس سے یہ بھی پوچھ سکتے کہ مجھے کوئی چیز explain کر دیں جو کہ آپ کو پیچھیدہ لگ رہی ہو تو وہ آپ اس سے کہہ سکتے جیسے میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ explain me the gravity تو یہ اب مجھے explain کرنا شروع کر دے گا کہ جی gravity کیا ہے gravity کس طرح کام کرتی ہے وغیرہ وغیرہ آپ اس کو اگر آسان کرنا چاہے تو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آپ اس کو کہہ سکتے کہ act like an expert act like a teacher یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے کہ میں اتنا سال کا ہوں یا یہ بھی کہہ سکتے کہ میں اردو کو سمجھتا ہوں تو میری انگلیش اتنی اچھی نہیں ہے مجھے simple انگلیش میں بتا دے تو یہ آپ کو simple انگلیش میں بھی convert کر دے گا دوستو ٹیسٹ کے لیے میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ کیا حال ہے اب دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا ہوگا یہ کہتے ہیں I see you are speaking urdu again کیا حال ہے means how are you in انگلیش if you are asking about my well being I am just a language model I don't have feeling or emotions بہرحال فنی سے تھا لیکن یہ سمجھ گیا کہ آپ اردو بات کر رہے ہیں اور اس کا جواب کیا ہے مستقبل قریب میں یہ آپ سے اردو میں بھی بات کرے گا clearly فیلحال ابھی اس فیض سے یہ گزر رہا ہے اچھا دوستو اس سے آپ comparison بھی کروا سکتے ہو جیسے میں اس کو کہہ دیتا ہوں یہ اوپر ہی جو question ہم نے اسے پوچھا تھا کہ compare temperature of lahore and karaچی لیکن یہاں پر میں اس کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ مجھے table بنا دیں simple میں اسے پوچھتا ہوں کہ مجھے اس کا موسم compare کر کے بتا دیں temperature compare کر کے بتا دیں آپ دیکھتے ہیں یہ آپ کو comparison بھی کر کے دے سکتا ہے here the temperature in lahore and karaچی یہ lahore ہائی اتنا تھا کراچی کا یہ تھا کراچی کا اس کو data ملا نہیں ہے بہرحال اگر کوئی چیز اس کے database میں ہو تو یہ لازمی آپ کو چیزوں کو compare کر کے بھی دے گا اس سے آپ اپنے بلوگ کے لئے article بھی generate کرا سکتے ہیں کوئی بھی topic ہو یہاں پر آپ اس کو لکھ دے create an article for me about 500 words for the topic hockey in Pakistan اس طرح کچھ بھی آپ اس سے لکھوا سکتے ہیں تو یہ آپ کو اسی وقت بڑے اچھے انداز میں اور بڑے accurate data کے ساتھ یہ آپ کو جواب دے دے گا یہ اس نے پورا کا پورا آپ کو بتا دیا ہے کہ پاکستان کا golden era cup تھا جب پاکستان مسرسل champion ہوا کرتا تھا ہاکی کا جب جب ہم نے world cup جیتے پھر جو کلاری تھے خاص ان کے مطالق بتایا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کام کی چیز ہے دوستو اب اس سے آپ پیسے بھی کما سکتے ہیں میں ایک یوٹیوبر ہوں for example میرے ذہن میں آج کوئی concept نہیں ہے کہ میں کسی چیز پر ویڈیو بنا ہوں تو یہاں سے میں topics بھی لے سکتا ہوں even یہ کہ ویڈیو کا script میں یہاں سے لکھ دیتا ہوں for example میں اس کو کہہ دیتا ہوں write a script for my youtube video on google bar تو اس کے لئے مجھے script لکھ کے دے دے اب بس جسٹ آپ نے click کرنا ہے اور یہ آپ کو script تیار کر کے دے دے گا اب background وہ کہتا ہے background کا music چلا لے یہ کرے وہ کرے host take enthusiast welcome to اب یہاں پر آپ نے اپنے channel کا نام بتانا ہے today we are exploring وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے یہ پورا اس نے آپ کو ایک script لکھ کے دے دیا جس کے تو آپ ویڈیو بنا سکتے اور یہی آپ اس میں پھر کہہ سکتے اگر آپ for example آپ کو انگلش نہیں آتی فیلال تو یہ انگلش میں کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے copy کر لیں یہاں سے آپ اس کو copy کر لیں اور google translator میں لے آئے تو یہ آپ کو translate کر کے بھی ہو جائے گا یہ اردو میں بھی آ جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے اب یہ سارا کچھ میرے پاس اردو میں آ گیا google bar youtube کا script یہ ہے تعرف اب یہاں سے انہوں نے script شروع کر دیا تو google bar کیا ہے سادہ لفظوں میں یہ کہ آئی سے چلنے والا چیٹ بورٹ ہے جو آپ کے سوالات اور جوابات دینے کی استعداد رکھتا ہے وغیرہ وغیرہ مجھے امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس ٹاپک کو dip میں سمجھنا چاہتے ہیں artificial intelligence کو جس میں یہ تمام پلیٹ فارم آ جاتے ہیں تو اس پر میں dedicated ویڈیو بنا سکتا ہوں کافی بڑی ویڈیو ہوگی چاریس پچاس منٹ کی یا گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے لیکن اس میں کافی ڈیٹیل میں اس کا concept میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا اس کو بس طریقے سے utilize کرنے کے طریقے سکھاؤں گا مگر اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اس ویڈیو کو ایک ہزار لائکس دے دے اور کمنٹ میں مجھے لگ دے کم از کم پانچ سو کمنٹ لگ دے تو یہ ویڈیو بڑی ڈیٹیل میں میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا جو کہ آپ کو ڈوننے سے بھی نہیں ملے گی اور اگر ملے گی بھی تو وہ آپ لوگوں سے پیسے لازمی چارج کریں گے میں آپ کو فری میں پروائیٹ کر دوں گا ملتے ہیں اگلے ٹوٹوریل میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ